اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے فلم سٹار فردوس بیگم کے بارے میں جن کا اصل نام پروین تھا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد معلومات شیئر کرنا ہے اگر کوئی گلتی کتائی ہو تو کومنٹ باکس میں لکھ کر میری رہنمائی کر سکتے ہیں مزید وقت ضائع کی یہ ویڈیو کے طرف آتی ہے بتایا جاتا ہے کہ فردوس کا تعدق لہور کے مشہور علاقے سے تھا میرے خیال سے جگہ کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے فردوس بیگم نے اپنے فلمی کیڈر کا آغاز 1963 میں فلم فانور سے کیا جس میں وہ ایک رکاسہ کے روب میں جلوہ گر ہوئی تھی مذکورہ فلم کی کہانی ایک بھوت حویلے کے گرد گھومتی ہے جو کہ کسی دور میں نواب خاندان کی تھی لیکن اب وہ بیران پڑی تھی اور فردوس بیگم بطور رکاسہ رکس کرتی رہی لیکن بدقسمتی سے ان کے کیڈر کی یہ پہلی ہی فلم فلاپ ہو گئی فردوس نے جب اپنے فلمی کیڈر کا آغاز کیا تو ان کی ابتدائی فلمیں خاطر خواہ کامیابی حاصل کرنے میں نکام رہی ان فلموں کے نام ہیں خاندان، ملنگ، لائلگ اور عورت 1965 میں ملنگی ریلیز ہوئی جو کہ کامیاب ہو گئی اس فلم کا گانا میڈم نور جہان کی آواز میں تھا جو کہ بہت مقبول ہوا اس کے بول ہیں ماہیوے سنبھول ناجامی اس کے بعد فردوس بیگم کی اداکار اکمل کے ساتھ دو فلم میں ریلیز ہوئی جن کے نام ہیں اکبرا اور چچا جی تو یہ فلمیں کامیاب نہیں ہیں ان فلموں کی شوٹنگ کے دوران فردوس اور اکمل کے افیر کی خبریں گردش کرنے لگ گئی ان فلموں میں فردوس کا لوگ ڈانس تھمکا اور ان کے بالوں کا سٹائل بہت پسند کیا گیا ان فلموں کے ریلیز ہونے کے بعد اداکار اکمل اور فردوس بیگم نے لہور میں شادی کر لی اداکار اکمل نے لہور میں ایک مارکیٹ خریدی اور اس مارکیٹ کا نام فردوس مارکیٹ رکھ دیا گیا جو کہ آج تک مقبول ہے لیکن افسوس کے ساتھ دونوں کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور فردوس بیگم نے اکمل سے طلاق لے گئی اس کے بعد فردوس بیگم نے فلم میکر شیخ نظیر حسین سے ایک دوسری شادی کی اسی سال فلم انڈسٹری کے سپر سٹار اکمل کی موت ہو گئی جو کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا دشکہ تھا کیونکہ وہ ساٹھ کی دہائی کے سپر سٹار تھے بعد اضافہ فردوس بیگم نے پنجابی فلموں میں موسیقی موسیقی اس سے فردوس کے فلمی کیریئر پر کافی اثر پڑا کیونکہ نور جہاں کی آواز ایک حد تک فلم کی کامیابی تصبر کی جاتی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1971 میں وہ فلم آنسو میں ہیرون کی بجائے کریکٹر رول کرنے پر مجبور ہو گئے اس فلم میں انہوں نے فلم سٹار شاہد کی ماں کا رول ادا کیا یہ فلم کامیاب رہی لیکن نئی آنے والی ہیرونوں مثلا ممتاز انجمن اور آسیا کی وجہ سے فردوس کا فلمی کیریئر خطرے میں پڑ گیا 1976 میں فردوس بیگم نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہ دیا اور آٹھ سالوں تک فلم انڈسٹری سے دور رہی لیکن آٹھ سال بعد 1984 میں دوبارہ فلم انڈسٹری میں آئی اور دو فلموں میں کام کیا جن کے نام ہے یہ کیسے ہوا اور ہٹلر لیکن یہ فلمیں کامیابی حاصل نہ کر سکیں فردوس بیگم 18 سال تک فلم انڈسٹری سے بابستہ رہی انہوں نے تقریبا 170 سے زائد فلموں میں کام کیا جن میں اردو پنچابی اور پشتو فلمیں شامل ہیں ان کی آخری فلم دی جنگل بادشاہ تھی جو 1991 میں ریلیس ہوئی فردوس بیگم کا عروج کا زمانہ آٹھ سالوں پر بھلیت رہا جو 1965 سے لے کر 1973 تک سمجھا جاتا ہے فردوس بیگم کو تین بار بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ ملا جن میں سے سب سے پہلا ایوارڈ 1970 میں فلم ہی رانجا کی وجہ سے ملا جو کہ ایک کامیاب ترین فلم تھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر دو فلمیں شامل ہیں جن میں بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں فردوس بیگم کے تین بچی ہیں جن میں سے دو بیٹے اور ایک بیٹی اور ان دنوں اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور میں رہائش پذیر ہیں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک فردوس بیگم کو صحت و تم دوستی اور لمبی زندگی دے دوستو کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مزید اچھی اور نئی ویڈیو کے لیے پلیز میری گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان